ایسے بھائی ان دوائیوں سے ماشاءاللہ آپ کو کافی فرق پڑا ہے ہم تو کیا خیال ہے حالی نہ کروا دی جائے شاڑی نبراسل بھائی بیز خدا دی عباس بھول جائیں نبراکو آپ سے پیار نہیں کرتی موریشا مولی تو نہیں سکتا پیار کیا تو اس سے میں نے اور پیار بولایا نہیں جا سکتا دانش بولایا نہیں جا سکتا بھائی ہم آپ کی کسی ایسی بڑکی سے شادی پہنے تو آپ کو پوش رکھیں آپ کی دکھوں کو سمجھیں کیا وہ مجھے بھول گی دانش ہاں نہیں اس کی آنکھوں میں داسی تھی اب بھی یاد کرتی وہ مجھے ہاں بھی یاد کرتی ہے موسیبت 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 کیا ہوا بھابی تنا بسا کیچن میں پھر نمک کا جار نہیں ہے ہی آنکھیں کھرتی کیا ہے اس کا جن کی کامریم ہوتا ہے ہد ہوتی ہے بھابی یہ تو ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں میں دیکھا ارے بھابی ایسا نک کریں نہیں وہ ناراض ہوگی تو موسیبت 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 موسیقی موسیقی روشنی یا میری اللہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بھائی کی طبیعت نے ایک ٹھیک سوپ بنا اس کے لئے اور یار سلنا کہاں ہے بھائی؟ موسیقی موسیقی مجھے پوچھ لیتی کب سے دون رہی تھی میرے کمرے میں کیوں گستی ہو تم جا کے کھانا بنانا تھا مجھے اگر آپ کو نمتی چاہیے تو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیجے پلیس کچن سے جار نہیں لیا کرے ہمیں پروپلم ہوتی ہے اچھا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا بڑی جرت ہے بھئی تمہاری دماغ خراب ہو گیا اس کا مجھے حکم دیتی ہے ایسے امیم بھاوی ٹھیکے تو کہہ رہی ہیں اگر آپ کو نمک چینی کی ضرورت رہتی ہے تو کسی چھوٹے برطن میں ڈال کے کمرے میں رکھ لیا امیم بتائیں تو سہید کہ آپ کو ایسے کیا ضرورت پڑتی ہے کہ نمک اور چینی آپ کے کمرے سے ہی نکلتا ہے اپنے کام سے کام رکھو تم سمجھی اب تم بھی سوال کرو گی مجھ سے ہر وقت میری دو میں نہ لگے رہا کرو امیم آج تک تو ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کی امیم چائے آپ نراز ہیں مجھ سے آپ کیوں آئی ہو آپ سے سوری کہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا بلکہ میں تو خود سوچ رہی تھی کہ آپ کے لئے خوبصورت سی نمک دانی کا سیٹ لے آؤ تاکہ آپ اسے اپنے کمرے بھی رکھ سکیں کوئی ضرورت نہیں سمجھی چلو جاؤ یہاں سے نمرا کیسی لڑکی تھی ویسی ہی تھی جیسی یہ عشق محبت کر کے لڑکوں کو پھانسنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں لانچی اور میرے دانیار کے پاس کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں ظاہر ہے کوئی اور مل گیا ہوگا اس کے ساتھ چلی گئی لیکن دورین تو کہہ رہے تھے کہ وہ دونے دوسرے کو بہت چاہتے تھے ہاں تو ہو گیا ہے بچہ اس کی چاہت میں پاگل ہے اس کا کیا گیا وہ تو عیش کر رہی ہوگی کہ تانیل بھائی کی حالت دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کاش کہ وہ انہیں سمجھ سکتی ان کی محبت کی قدر کرتی ارے اس جیسی لڑکیاں صرف وقت گزارتی ہیں لڑکوں کے ساتھ خاپی کے لات مار دیتی ہیں اور ان جیسے بے وکوس ساری زندگی تڑپتے ہیں ہاں دیکھئے میں نے آپ کو اس لئے کال کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنا ہے لیکن آپ ہیں کون مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا آپ ات سے ملائے کسی کی زندگی کا سوال پلیز آپ ایک بار صرف ایک بار مجھ سے ملیجیے میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاؤں پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے پھلو ٹھیک ہے لیکن میں وہاں ملنگی جہاں میں چاہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض ہے آپ جہاں کہیں گی جب کہیں گے میں آجا ہوں اور یہ بات میرے اور آپ کے درمیان دے ہنکیو سومس موسیقا 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 موسیقی ایسے کرکہ باہر جانے کا موڈ ہے وہ میرا بلکل موڈ ہے بھئی میں تو بہت تھکا ہوں ہاں جیسے کس وقت اگر تکے ہوئی نہیں آگے تو ہم باہر جانے ہیں نا دن دہارے تو جانی سکتے اس ٹائم جائیں گے چھوڑی دھو گا بیسے میں باہر جانے کے لئے تیار چھوڑی ہو رہی سارا دن امی کے کام کرتی رہتی ہوں میں آپ کو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تمہیں خوب دیکھنے کی چاہتے ہیں میں ہوں نا تمہیں دیکھنے کی بہت خوبصورت کیا ہے بے بے ویسے تم یہ امی سے تڑیری کیوں ڈہرتی نہیں عزت کرتی ہیں انچہ ہاں ہاں بہت آپ آپ ہاں آپ اگر کیوں کس بات پر وہ ہی جو نمک کی بوتل غائب تو ہمیشہ کچن سے ہوتی ہے لیکن ملتی امی کی روم سے بالکل سامتی بات امی آخر نمک کا کرتی کیا مجھے کیا پتا کوئی پوچھتا کنی ہی آنسے کیا پوچھیں گے ہنسے تبی زرور تھی ویسے سوئے کیا زورتی ارسانہ کو امی سے بحث نہیں بحث نہیں تھی ارسانہ جو جلال بھی تھی اب سب کوئی ایک دن کی بات ہو تو ٹھیک تو روز کا معمود ہو گیا نمک کی بوتل پورے گھر میں ڈھونتے رہا وہ ملتی امی کے روم سے پھر چھوڑو یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے چلیں گے بلکہ کام کرتے پھر چلیں گے پھر چلیں گے پھر چلیں گے وہ مسلا نہیں زیادہ بڑا مسلا یہ ہے کہ امی کو کیا بھانا کرتے ہیں وہ سوٹس ہو ہاں یہ بھی بہت بہت مسلا ہے موسیقی 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 اور تم یہاں پہ ی region ایک ضروری کول کر رہا تھا اچ آدھی رات کو کونسی ضروری کال ہے تمہاری کونسی آدھی رات رات کا صرف ایک بجی تمہیں سمجھ سے آنے تمہارے کے چکر کے کون سمجھ میں نہیں آتا ہوں جائے ٹھیک کل آفیس سے جلدی آ جانا پیجے ضروری کام سے جانا کہاں جانا ہے تمہارا ہمی کہاں جانا ہے دیکھو جانا ان کے معاملات میں زیادہ دخل مت اوپ او کونسی معاملات کیسی معاملات میکنے کسی کام سے جانا ہے اوپ اوکی اٹھی کھیک ہے تم اس طرح کرو چلی خود جانا باپسی گئے تو مرے لوگا ہوں سے اے ایم سواکر میں ایسا کچھ نہیں کر دیا کلکہ میں جاؤں گی نا تو تمہاری مانے کم سے کم مستے دس قسم کے سوالات کرنے کہ تم کا حسنگ لیکن جب میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں تو وہ کچھ نہیں کشتے اس لئے میکنے جو کہدیاں وہ کہدیاں ایسے ہوں ہمیں 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 میں کالج جا رہی ہوں مجھے پانچسو رو پی پانچسو کی دن با دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں تیرے خرچے امی روزانہ کہاں خرچے بڑھتے جا رہے ہیں کبھی کبھی تو آپ سے پیسے مانگتی ہوں میں اور ایک اور بات مجھے پانے میں دوئی دے ہو جائے کیوں کیوں کا کیا مطلب ہوا امی ایکسٹرا کلاس ہے میری اور ایک بات بتائیں پوری رات آپ کے کمرے کی لائٹ کھولی رہتی ہے کونسے وظیفے پڑھتی رہتی ہیں آخر وقت جل جا وہاں جا میری درازم سے نکال لے پانچسو رو پہ چل اور جلدی آنا پہلے بتائیں تو سائید چل نا اور جلدی آنا دیر مت لگ آنا پانچسو ہی نکالنا زیادہ نہ لے لینا مجھے پتا ہے وہاں کتنے پڑے ہیں زیادہ کنکہ زیادہ کنکہ زیادہ کنتے سے going غم کی مجیدھار ہے موسیقی موسیقی تمہاری ہمت مرنب میں تو کچھ ایسا کری نہیں سکتا اب کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا خاموش رہ کے سب کچھ سہنے سے تو دیتا ہے اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہی ہو کسی کو بہت ڈر پاتا کیا کرنے والی ہو تم پلیس دیکھو کچھ چلتا سیدھے مت کر دو لے تم دیت سے تیر لے میں تو خود ہی ہاں انتے کام سیدھے کریں موسیقی مجھے کب سے ایسا ڈریس کری گیا موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی ایک دفہ میری سٹاڈیز کمپلیٹ ہونے دو پھر میں کھروا لوگوں کو ہمارے بارے میں بتا کروں نہیں نہیں اب بہتر ہے پہلے سے اللہ کا شکر ہے لا بھلی علیزے خانی چاہی لے کر آگئی تھی کچھ خانے کو ساتھ لیاتی میں ناشتہ کر کے بھی نہیں نکیئے سے خرسنمی توبہ کر لے جو بغیر مانگے کچھ لا دیں دونوں ایک جیسی ہیں دو پراتھے بنا کے لائے اس کے لئے میں بھی لاتا ہوں رکھو علیزے بلکہ تمہیں چائے بھی کیوں بنا کے لے کیا آئی ہے کیا انہیں نہیں معلوم کہ تمہاری حالت کیا ہے ہوش میں تو ہو تم ارسلنا یہ کیا کہہ رہی ہو تم ٹھیک تو کہہ رہی ہوں میں جالب آجو ہاں پلیزے کی آیادت کے لئے آئی ہے اس سے خدمتیں کروانے اب کیا ہی آپ کو پراتھے بنا کے کلائے گی اے اے ہوش میں ہے زرہ زبان کو سنبھال کر بات کر میں نے کچھ غلط نہیں کہا کیا ہی ہو جالب آجی کا اپنا گھر نہیں ہے یہ خود اٹھ کے یہاں پہ کام ہی کر سکتی ہے اچھ میں تمہیں بتاتی ہو کہ تم کیا کہنا چاہیے رک جا بول اند دے آج اسے میں بھی دیکھوں زرہ کتنا بولنا چاہتی ہے بول علیزے کی حالت دیکھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کے لئے کچھ پکاتی ہے پر یہاں تو ملٹا یہ اسی سے خدمتیں کروانے علیزے چلو میرے ساتھ اپنے کمرے میں جب کسی اور کو تمہارا خیال نہیں تو اپنا خیال خود تو کر لو ریلیکس روشنی اگر وہ تمہاری باجی کا دیور ہے اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے سوچو پھر اسے جا کے باجی کو بتا دیا تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا تو اچھا ہے نا جو بات مکل کرنے والے سے باش کر دے گا تم نہیں سمجھ رہے ہونا ہوں ہمارے اس طرح ملنے جلنے پہ فابندی لگ جائے گی قیامت آ جائے گی گھر میں اپنا ہوتا تم لکی ٹینشن کھو لے رہی ہو روشنی اگر کوئی بات ہوگی تو تم مجھے کال کر دینا میں خود آ جاؤں گا ویسے بھی شادی تو کرنی ہے کل نہیں تو آج سہی وہاں میری جان پہ بنی ہوئی اور تمہیں مزاق سوج رہے اگر تم اسے محبت کرتی ہو اپنا دردی کیوں بات درد کی نہیں ہے بات سمجھداری کی ہے میں سوچ رہی ہوں اگر اس نے ایسا کفی باجی کو کہا نہ تو میں صاف ہو کر جاؤں گی بلکہ یہ کہہ دوں گی کہ آپ کا بدلہ مجھ سے لے رہے واہ کیا دیمان کا ہے تمہیں روشنی اب تو خدا ہی رحم کرے مجھ پہ یہ خدا کا رحم ہی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہو زندگی غم نہیں غم کی مجھ دھار ہے